ماناوالا میں مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے سرد ہوایں چلنے لگیں تو مچھلی کی دمان بھی بڑھنے لگی مجید جانتے ہیں ماناوالا سے نمائندہ فیض نیوز میا شیر محمد زرگر سے اس کی ریپورٹ میں سردی آتے ہی ماناوالا میں مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا سرد ہوایں چلنے لگی تو مچھلی کی دمان بھی بڑھنے لگی ماناولا کی تازہ اور ذائکے دار مچھلی کھانے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں موسم کی کروٹ بدلنے پر مچھلی فروشوں کی جیسے چاندی ہی ہو گئی ہے بارہ مسالوں سے تیار شدہ کر مگر مچھلی کھائیں تو ہاتھ نہ رکھ پائیں کالا رہو مچھلی تین سو سے لے کر دیسو روپے فی کلو میں دستیاب ہے مچھلیوں کا موسم آگیا ہے اور مچھلی کا سیزن بھی ہے اور موسم بھی خوشگوار ہے مچھلی بہت سستی مل رہی ہے تو ہم تو یہاں پہ مچھلی لینے آئے ہیں اور بچوں کو بھی ساتھ کھنائے گا خود بھی کھائیں گے کالا رہو ہونڈا ہے منگلہ ڈیم دی پاری مچھلی ہونڈا ہے بیگ گیڈ ہونڈا ہے مراکھی ہے رہو ہے تھیلائے ہار طرح دی مچھلی ہونڈا ہے مانا لے دے شہری جڑے نے ہونڈے نے تھے ہار طرح دی مچھلی لے آکے جاندے نے زیادہ تو زیادہ گرما گرم مچھلی کھانا ایک اپنا ہی مزہ ہے مانا والا کے شہریوں نے سرپی کے موسم کنچھ ہائے کرنے کے لئے مچھلی کی تکانوں کا رکھ کر لیا مچھلی کی قریب تاری کرتے ہیں مصروف ہیں نیا شیر محمد زرگر ریمیہ خان میں غیر